پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے چچا ملک پر مسلط کیے گئے ہیں جس کا ریزلٹ اب سامنے آ رہا ہے محرم کے فوراں بعد مہنگائی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے باہر نکلیں گے وزیر جانیں گے لاہور سے عمران علی کی ریپورٹ میں لاہور میں پریس کنفرنس کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر نے کہا وزیر اعظم نے پچاس عرب روپے کی سبسٹی دینے کا اعلان کیا یہ کیسے ہوگا شہباز شریف عوام کو چکر دے رہے ہیں سولر میں نیا ڈراما کیا جا رہا ہے اس میں فائلر اور نون فائلر کو ڈال دیا تین ہزار سے جو بل ہے وہ آٹھ ہزار تک پہنچ گئے ہیں اور اس وقت لوگ خودکشی پہ مجبور ہو گیا جو بلنگ اس وقت لوگوں کو گھروں میں آ رہی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو نیا ڈراما انہوں نے کیا ہے لوگ یہ بچ پائیں گے اب سولر کا انہوں نے ایک نیا ڈراما کیا ہے کہ سولر میں انہوں نے سولر میں بھی انہوں نے اس کو فائلر اور نون فائلر کو ڈال دیا ہے ملک احمد خان بچر کا کہنا تھا بجلی کے معاملے پر تحریک انصاف سنی انتحاد کونسل احتجاج پر جا رہے ہیں تین پنکھے اور چار بلب چلانے کا بل نو ہزار آ رہا ہے تین پنکھے ایک گھر میں اگر ایک گھر کے تین پنکھے چلتے ہیں چار بلب چلتے ہیں اس گھر کے تو بل آ رہا ہے اس کا نو ہزار روپے اب نو ہزار روپے تیس ہزار سے کم آمدن والے لوگوں کا آپ نو ہزار جب بل ہو تو آپ اس کا مہینے کا بجٹ مجھے یہ ارجیس کر کے ٹک ٹاک کر چیف منسٹر اور اس کے چچا صاحب دے دیں دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا ملک احمد خان بچر نے کہا وزیراعلا پنجاب کہتی تھی میرے فون ریکارڈ کرنے پر معافی مانگی جائے اور اب اداروں کو اجازت دے دی فون ریکارڈ کریں کیمرامین شاہد بشیر کے ساتھ عمران علی نیوز ون لاہور کیمرامین شاہد بشیر کے ساتھ عمران علی نیوز ون لاہور